کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے تو جب بے گانا ہے عرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتا ہے کہتا ہے جیڑا لطف لا لڑن دے مرن دے مارن ناران دے نا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفصاں وانوالہم بعملہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون مسلمان تو ہر مسلمیں فیدے میں ہیں مر جائے تب بھی فیدہ مار دے پھر بھی فیدہ یہ تو قرآن کی نص ہے یقتلون و یقتلون کیوں جی لڑو مر جاؤ یا مارے جاؤ دونوں فیدے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفصاں وانوالہم بینلہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن کیوں جی یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں وہ قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا ہم مسلمان تو کیسے لیکن قرآن اس کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن کیوں جی اقبال کہنا بیام میں نکتہ توحید تو آسکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہی ہے کیوں جی الوحد اولا شریک تھا مانا تھا سمجھ کوئی نہ آیا نا ورنہ کرتار پورتے تھے اتنا خوش ہونڈ دی کسی نے ضرورت ہی کوئی نہیں سی لیکن اندر کوئی دمخواہ میں اقبال کہنا بیام میں نکتہ توحید تو آسکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہی ہے جہاں میں بندہ اور کے مشہدات ہیں کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہی ہے اقبال کہنا دا تانو پتہ ہی نہیں محمد عربی دین غلامہ دا جناب انہ دی وکھن دا انداز کی وے تی انہ دے چلن دا انداز کے وے انہ دے رین دا انداز کی وے انہ دے کافرانا گل کرن دا انداز کے وے انہ دے خان دا انداز کے وے کیوں جی عزیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخان تے بیٹھے ہزارہ نعمتہ پہیاں روٹی کھان دے لکمہ نیچے گر گیا تے آپ جدو چکن لگے تے نالالہ نے کیا حضور اے کار نہ کرو کہ ایک ہی کہنگ کے کہنا روٹی کدنی ویکھی اے تھلو لکمے چاہ کے کھان دیں اسی دینہ واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے تے آپ نے فرمایا آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ علومہ کا فرمایا چلے آ میں نگاستے اپنے نبی دی سنت چھڑ دے گا بال کہندہ جہاں میں بندہ اور کے مشاہدات ہیں کیا کیوں جی تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہی ہے فرمایا تیری نگاہی غلامانہ توں کے دوں کے ویکھا گئے معمود غزنوی کینج آیا تے نور الدین زنگیدار الحدیث کینج بڑھائے تو صدر بڑے بڑھائے مدارس تن جناب اجاڑنا چاہدے ہو بڑے بڑھائے مدارس تن اپنے گن داخل کی تے ہمارا نساب بھی پڑھاؤ کیوں دوڑا نساب پڑھائیے یہ دے مولوی سنجد دبقہ ہے حضور نے فرمایا نا ایک وقت ہے کہ مولوی مدانت دا شکار ہو جانگے علماء شرم من تخت عدیم السوا ایک وقت ہے کہ مولوی آسمان تھلے سب تو پیڑے مولوی اوڑ گے تخرج و فیم الفتنة و وفیم سارے فتنے مولویوں بھی چونے نکڑنگے تو پھر خود فتنے انداز زلیل ہو کے برباد ہو جانگے حضور نے تیک ایک لمحے دی خبر دیتی نے پھر مولوی آنجو جانگے پھر کاری آنجو جانگے پھر حافظ آنجو جانگے پھر سارے ایک ہی مطلب ہویا تو ہڈا نساب جڑے پہلے تسیہ افراد تیار کیتے ہیں کوئی ایک تا لیاو نہ اللہ رسول دی کرتی گل ہی نہیں ہوئی جڑے پڑھانا رہے ہیں وہ بھی دین تو بیزار ہیں جڑے پڑھانا رہے ہیں وہ بھی دین تو بیزار ہیں جتے مخلوط تعلیمیں ہوتے ہیں اللہ ہی حافظ ہے نا دا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی اقبال نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلا کی را یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اقبال کا اندائیت ہے وقت آ کے دسے کا نا کڑیاں انگریزی پڑھ کے نکی بڑھے ہیں کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کچھ اور ہی کہا کہ بنو معتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کیا چیزیں ہیں آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی یا نسوہ یا زمرد کا گلو بند میں کہہ دا میرے پہلے بھی بڑے نرازن اے تحذیب دے فرزند کہنے لگا میں اے نا دو اور ہیں نا میرے خلاف بک بک اے میرے خلاف لوگ نہیں کر دے بک بک اقبال کہنے لگا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں جہاں فیدہ کچھ کہا کہ اوہ بنو معتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کہنے لگا ہے تحذیب دے بندے پہلے بھی لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کہنے لگا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے تے جناب مٹک مٹک اقبال کہنے لگا ہے بہلہ دختر این دل بریہا مسلمانہ نظیبت کافریہ اقبال کہنے لگا ہے جہاں دو مسلمانہ دی دی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجہ یونیورسٹیہیں جان دی دے اقبال کہنے لگا ہے اے مسلمانہ دی 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 تنوئے زیبی نہیں دے دی اے کافرہ دی آدامہ توں کی میں اپنا لگیا مسلمانہ دی آدامہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ حمیر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام اقبال کہنے لگا ہے جہاں دی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نصوہ یا زمرد کا گلو بند کہنے لگا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دی من ایک امتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹورن ایک امتی ہے سارا کچھ تو اسی تباہ کر چھڑے ہیں تو کی چھڑے ہیں تو اسی جناب ہوئی ساں نو پتا ہے جہاں تسی سکول چلا رہا ہے ہوئی ساں جو پتا ہے جو مندے گھر ہو چل رہا ہونے تک کہی گھر ہو وہ تو کالجیاں جو واپس آ رہے ہو کی پڑے آؤ تھے مندے نے جا کے کی پڑایا ہے تو سیتھا جناب بارہ چودہ ساو کلاسہ پڑھا کے مندے نے جناب تو سیتھا نماز بھی نہ سے کہا سکے تو سیتھا جناب وہ جنازتیاں دوامہ بھی نہ سے کہا سکے تو سیتھا مندے انہوں جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے تو سیتھا اے بھی نہ دس سکے کہ وضوط فرض کتنے انتیمم کس کو کہتے ہیں کیوں جناب انہوں تو اے بھی کوئی پتا کوئی نہیں تھے تو سی مڑ کے مدارس انہوں پہ گئے تھے مولوی نے کہا ہاں ہاں مولوی کو بھی بڑی ضرورت ہے کیونکہ مولوی جب تک کمپیوٹر نہیں چلاے گا تو پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی